وَصَحَّ قَضَاءُ الْمَرْأَدِ إِلَّا فِي حَدٍ وَقَوَدٍ لِأَنَّ شَهَادَتَهَا لَا تُقْبَلُ فِيهِمَا اور صحیح ہے عورت کا قضا کرنا سوائح حدود اور قصاص کے حد اور قصاص کے مسئلے میں عورت جو ہے اس کے قضا صحیح نہیں یعنی عورت کو قاضی بنانا صحیح ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے تو اس کا فیصلہ اس کی قضا نافذ ہوگی کس کے اندر بھئی تمام مسائل کے اندر سوائح حد اور قصاص کے بھئی ان کے اندر اس کی قضا نافذ نہیں بھئی کیوں لِأَنَّ شَهَادَتَهَا لَا تُقْبَلُ فِيهِمَا اس لیے کہ ان دونوں کے اندر عورت کی شہادت بھی قبول نہیں ہے بھئی حد اور قصاص میں عورت کی شہادت بھی قبول نہیں ہے اور آپ نے پڑا تھا بھئی قاضی بننے کے لیے وہی شرائط ہیں جو کس کے لیے ہیں شہادت کے لیے ہیں تو شہادت اور چیزوں میں جائز تھی تو ان میں اس کی قضا بھی جائز ہے اس کو قاضی بنانا اور حد اور قصاص کے اندر اس کی شہادت قبول نہیں تو اس کا فیصلہ اور اس کی قضا بھی درست نہیں بھئی دیکھئے یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں ایک آدمی کو بادشاہ نے قاضی مقرر کیا کیا وہ آگے کسی کو اپنا نائب بنا سکتا ہے کہیں جا رہا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی کسی کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا بھئی سمجھ میں آیا کسی کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا اور اسی طرح ایک آدمی کو آپ نے وکیل بنایا ہے کسی کام کے سسلے میں بیع میں یا شرعہ کے اندر اس کے لئے درست نہیں ہے کہ وہ کیا کرے آگے وکیل یا آگے دوسرا وکیل بنایا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو معلوم ہوا کیا کہ قاضی کے لئے اپنا نائب بنانا کسی دوسرے کو قاضی بنانا درست ہے اسی طرح وکیل کے لئے بھی آگے اپنا اسی کام میں وکیل بنانا درست ہے درست نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے ولا يستخلق قاضین اور خلیفہ نہیں بنائے گا قاضی ولا يؤکل وکیلون اور وکیل نہیں بنائے گا کوئی وکیل بھئی سمجھ میں آیا مگر وہ جس کو سپرت کر دیا گیا ہو یہ بھئی جس کو تفویز کیا گیا ہو یہ کام بھئی ہاں قاضی کو اگر بادشاہ کی طرح سے حکم ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو اپنا نائب بنا سکتے ہو تو اب بھئی وہ اپنا نائب بنا سکتا ہے لیکن جب ایک دفعہ اس نے اپنا نائب بنا دیا اب یہ اس کو معزول نہیں کر سکتا بھئی ہاں اگر بادشاہ نے اس کو یہ بھی تفویز کیا تھا کہ نائب بھی بنا سکتے ہو اور جب چاہو اس کو معزول بھی کر سکتے ہو تو اس صورت کے اندر وہ اپنا نائب بھی بنا سکتا ہے اور پھر جب چاہے اس کو معزول بھی کر سکتا ہے تو مسئلہ یاد رکھو بھئی عام خاضی کی بات ہو رہی ہے جسے صرف اپنا نائب بنانے کا اختیار دیا گیا اسی طرح بھئی وکیل ہے اس کو بھی اختیار دیا گیا کہ اس کام میں تم میرے وکیل ہو اور اگر آگے تم کیا کر سکتے ہو آگے اپنا وکیل بنانا چاہو تو وہ وکیل بنا سکتے ہو یا یہ کہا کہ اپنے رائے کے مطابق حمل کرو تو اس کو اختیار ہے آگے وکیل بنانے کا تو عام وکیل کو تو اختیار نہیں لیکن اگر مالک نے خود اختیار اسے دے دیا ہے قاضی کے لئے اپنا نائب بنانے کے جائز نہیں لیکن اگر بادشاہ نے اسے اختیار دے دیا ہے تو اب اس وکیل اور اس قاضی کے لئے آگے اپنا نائب بنانا جائز ہے لیکن بھئی اب یہ اپنے نائب کو معزول کرنا چاہے وکیل جو ہے اس نے آگے اپنا اسی کام میں وکیل بنایا اور اسے اختیار دیا گیا تھا وکیل بنا سکتے ہو اس نے آگے اپنا وکیل بنا لیا اب یہ اس وکیل کو معزول نہیں کر سکتا اگر اسی طرح یہ وکیل جو معاقل بھی ہے اگر یہ مر گیا تو اس کا آگے جو وکیل ہے وہ بھی معزول نہیں ہوگا کیونکہ وہ کس کا نائب ہے اب وہ دراصل افصیل کا نائب ہے کس کا نائب ہے بھئی آپ ہیں میرے نائب بھئی میں نے آپ کو اپنا وکیل بنایا اور آپ کو کہا تھا اپنی رائے پر عمل کرو جیسا دل چاہے کرو اس مسئلے کے اندر میرے لئے گاڑی مسئلن خریدو آپ نے آگے اپنا ایک وکیل بنا دیا تو وہ جو آپ نے وکیل آگے بنایا وہ دراصل کس کا وکیل ہوا وہ بھی میرا ہی وکیل ہوا تو درمیان والے موکل جو وکیل تھا وہ اگر مر بھی جائے تو یہ جو ثانی وکیل ہے وہ معزول نہیں ہوگا اور یہ اول اگر اس کو معزول کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کس کا نائب بن چکا ہے وہ ثانی وکیل اسیل کا کیا بن چکا ہے نائب بن چکا ہے اسی طرح قاضی ہے قاضی کو اختیار دیا گیا تھا کہ تم کیا کر سکتے ہو اپنا نائب بنا سکتے ہو ہاں اسے معزول کرنے کا اختیار نہیں ہے تو اسے اختیار دیا گیا تھا تم اپنا نائب بنا سکتے ہو اس نے اپنا نائب بنا دیا اب اس نائب کو یہ معزول نہیں کر سکتا اور اگر یہ قاضی مر جائے تو بھی اس کا نائب معذول نہیں ہوگا یہ مسئلہ بتلائیں گے آپ کو یہ معنی وَلَا يَسْتَخْلِفُ قَاضٍ خَلِفَا نہیں بناے گا قاضی کسی کو وَلَا يُوَكِلُ وَكِيلٌ اور وکیل جو ہے کسی کو آگے وکیل نہیں بناے گا مگر وہ جس کو تفویز کیا گیا ہو یہ اختیار بھئی فَفِي الْمُفَوَّزِ نائبُهُ لَا يَنَعْزِلُ بِعَزْلِهِ پس وہ مفوض جس کو یعنی اختیار دیا گیا ہے نائبُهُ لَا يَنَعْزِلُ بِعَزْلِهِ اس کا نائب معذول نہیں ہوگا اس کے معذول کر دینے سے وَبِمَوْتِهِ اور اس کی موت سے دونوں کی بات ہو رہی ہے یاد رکھنا قاضی کی بھی اور وکیل کی بھی وَبِمَوْتِهُ اور اس کی موت کے ساتھ موقعاً اس حال میں کہ یہ موقع ہو یہ مرنے والا کون تھا موقع تھا سمجھ میں آیا بھئی بَلْهُوَ النَّائِبُ الْعَصِيلُ تو وہ معذول نہیں ہوگا بلکہ وہ تو نائب خلیفہ جو تھا وہ کیا ہوگا وہ کس کا نائب بن چکا ہے اصیل کا نائب بن چکا ہے تو وہ اصیل کا نائب ہے بھئی اچھا انہوں نے کہا بِمَوْتِهِ مُؤَقِّلًا اور اس کی موت سے بھی وہ معذول نہیں ہوگا اس حال میں کہ یہ موقع ہو یہ کیا ہو میں نے بتلایا بھئی قاضی مر جائے تو بھی اس کا نائب معذول نہیں ہوگا یہ موقع وکیل مر جائے تو بھی اس وکیل ثانی معذول تو یہ موقع کی قید لگائی ماتین نے بھئی قاضی کی قید نہیں لگائی کہ وہ درمیان والا جو بھئی قاضی اول مر جاتا ہے اس کا نہیں کہا بلکہ کس کا کہا وہ وکیل جس نے آگے کیا بنایا ہے تو یہ وکیل کیا ہوا موقع ہوا کیا ہوا اس وکیل کی بات کی یہ وکیل جو اس موقع ہے یہ اگر مر جائے تو پھر وہ وکیل ثانی معذول بھئی قاضی کی بات نہیں کی صرف موقع کی بات کی کہتے ہیں بھئی قاضی کے مسئلے میں کوئی اشتبائی نہیں تھا وہ بات ظاہر تھی کہ وہ تو قاضی اول مر جائے قاضی ثانی جس کو اس نے نائب بنایا تھا وہ معذول یہ بات ظاہر تھی اس لئے ماتین نے اس کو ذکر نہیں کیا جبکہ وکیل کے اندر موقع کے مرنے سے وکیل معذول ہو جائے کرتا ہے اس کی وقالت کیا ہو جائے کرتی ہے بھئی میں نے آپ کو اپنا وکیل بنایا اگر میں مر جاؤں تو اب آپ وکیل رہیں گے تو موقع یعنی موقع کے مرنے سے وکیل کے وقالت ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی وکیل ثانی کو وکیل اول نے وکیل بنایا تو وکیل اول کون ہوا وکیل اول موقع ہوا کیا ہوا تو موقع کے مرنے سے وقالت کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو یہاں بھی شبہ پڑھتا تھا شاید اس موقع وکیل کے مرنے سے بھی وکیل ثانی کے وقالت کیا ہو جائے گی تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے موقع کی قید لگا دی کہ نہیں بھئی یہاں پر اگر موقع وکیل مر بھی جائے تو وکیل ثانی معذول کیونکہ وہ کس کا نائب ہے وہ اصیل کا نائب بن چکا بھئیو انما قالا موقع یہی بات بھئی اب قید کا فائدہ ذکر کریں گے اللہمہ صدر و شریعہ ماتین موقع ان کی قید لگائی لئے انہ فی الوکالت یا نازل الوکیل بھی موتی موقع لہی اس لئے کہ وکالت کے اندر وکیل معذول ہو جاتا ہے موقع کی موت سے فاراد آئیں اصر رہا پس ارادہ کیا ماتینے کے تصریح کر دے کہ انہ الوکیل اہا ہونا اللہ یا نازل بھی موتی موقع لہی کہ وکیل یہاں پر معذول نہیں ہوگا اپنے موقع کی موت سے لئے انہو فی الحقیقت اس لئے کہ وہ حقیقت کے اندر وہ اس کا نائب نہیں ہے بلکہ وہ تو اسیل کا نائب ہے وَأَمَّا فِي الْقَضَائِ بَاكِ قَضَا کے اندر فَإِنَّا النَّائِبَ لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْمَنُوبِ عَنْهُ وہاں پر بھی نائب جو ہے معذول نہیں ہوتا منوب عنہ کی موت سے جی تو اس کو ذکر نہیں کیا بلکہ کس کو ذکر کیا وہ کیوں کہتے ہیں فَخَضَ الْمُوَقِلَ وہاں پر تو ہوتا ہی نہیں یہ بات کیا تھی بھئی قضا کے اندر تو نائب منوب عنہ کی موت سے منوب عنہ جس کی طرف سے نائب بنایا گیا ہے بھئی اس کی منوب عنہ کی موت سے قضا کے اندر تو نائب معذول نہیں ہوتا تو اس کے اندر شبہ نہیں تھا جبکہ وکیل کے اندر کیا تھا شبہ تھا اس لئے فَخَضَ الْمُوَقِلَ بِذِّكْرِ پر خاص کیا موکل کو ذکر کے ساتھ لئے ان الاشتباہ فی ہی اس لئے کہ اس کے اندر تھا والا شبہ تھا فی باب القضائی اور باب قضا میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا فَلَمْ یہ اذکر تو اس کو ذکر نہیں کیا ثُمَّ قَالَ پھر ماتین نے فرمایا بَهُوَ النَّائِبُ الْأَصِيلِ بھئی مطن میں کیا تھا کیا کہا تھا بھئی کہ وہ اصیل کا نائب بن جائے گا ہے فَفِي تَوْقِلِ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْأَصِيلِ وَفِي الْقَضَائِ لَا يَنْعَزِلُ پس توقیل کے اندر وہ کیا ہو جائے گا معذول ہو جائے گا کس کے ساتھ اصیل کی موت کے ساتھ وہ معذول ہو جائے گا اصیل ہی مر گیا مالانا جس نے کیا بنایا تھا وکیل بنایا تھا بھئی وکیل اصیل نے آگے وکیل بنایا تھا اس وکیل نے آگے پھر کیا بنایا پھر وکیل بنایا تو یہ اصیل ہی مر گیا جس نے پہلا وکیل بنایا تھا تو کیا ہوگا وہ وکیل کیا ہو جائے گا معذول ہو جائے گا کیونکہ اصیل ہی نہ رہا تو وقالت بھی نہ رہی وَفِي الْقَضَائِ لَا يَنْعَزِلُ اور قضاء کے اندر قاضی اگر بادشاہ مر جاتا ہے تو قاضی معذول نہیں ہوگا سورة سمجھ میں آگئی بھئی وَفِي غَيْرِهِ اور اس کے علاوہ کے اندر یہ بات چال رہی تھی فَفِي الْمُفَوَزِ جس کے اندر کیا اختیار دیا گیا تھا بھئی کہ آگئے تم کیا کر سکتے ہو اپنا نائب بنا سکتے ہو وَفِي غَيْرِ اس کے علاوہ میں یعنی جس کو اختیار نہیں دیا گیا اِنْ فَعَلَا نَائِبُهُ عِنْدَهُ جی سورة پہلے سمجھ لو کہتے ہیں بھئی قاضی کو اختیار نہیں دیا گیا کہ آگئے نائب بنا سکتے ہو لیکن اس نے اپنا نائب بنا دیا اختیار نہیں تھا اور کیا کیا اپنا نائب بنا دیا یا وکیل تھا اس کو اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ آگئے اپنا وکیل بنا سکتے اس نے آگئے اپنا پھر وکیل اسی مقام میں بنا دیا بھئی تو کہتے ہیں بھئی اس نائب قاضی اور اس وکیل الوکیل کیا کا تصرف اور ان کا فیصلہ اور ان کا تصرف درست ہوگا کب درست ہوگا قاضی کا اس نائب قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا کب جبکہ قاضی اول وہاں موجود تھا اور اس نائب قاضی نے فیصلہ کیا اور اس کے سامنے کیا وہ فیصلہ کیا کیا تو جب اس کے سامنے کر رہا ہے تو اس کی رائے بھی ساتھ گویا شریک ہو گئی گویا یہی کرنے والا ہے گویا یہی قاضی کیا کر ہے یہ گویا یہ فیصلہ اس کا نائب نہیں کر رہا بلکہ وہ خود کر رہا ہے کیونکہ خود وہاں موجود ہے اس کی رائش مل گئے ساتھ بھئی یا بھئی یہ قاضی قاضی تو وہاں موجود نہیں تھا اس کے نائب نے کیا کر دیا ہے کہ فیصلہ کر دیا اس قاضی کو پھر خبر پہنچی اور اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بھئی اسی طرح تو اس صورت میں بھی اس کی قضا کیا ہو جائے گی تو قانائب کی قضا نافذ ہو جائے گی جبکہ قاضی خود وہاں موجود ہو یا اس کو خبر پہنچے اور وہ اس کی اجازت کیونکہ اس کی رائے ساتھ مل گئی تو گویا اسی نے فیصلہ کیا اسی طرح وکیل کے اندر بھئی اگر ایک وکیل موجود ہے اور اس وکیل کو اجازت نہیں تھی آگے وکیل بنانے کی اختیار نہیں تھا اس نے آگے اپنا نائب بنا اپنا وکیل بنا دیا اسی کام میں تو اس صورت میں بھئی اس کی موجودگی کے اندر وہ وکیل عقد کر رہتا ہے مثلا تو گویا اس کا کرنا کس کی طرح ہوا اسی وکیل کے کیونکہ اس کے لئے یہ خود موجود ہے تو اس کا فیل اس کی طرح گویا منتقل ہو جائے گا یہ وکیل تو وہاں نہیں تھا اس وکیل کے آگے وکیل نے کوئی عقد کیا جس کا اسے کہا گیا تھا اور اس وکیل اول نے اس کی اجازت دے دی تو بھی اس کی رائے مل گئی یہ کیا ہو جائے گا درست ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئی یا جیسے مارا نا وقالت کے اندر سمن مقرر کر دیئے آپ کو میں نے وکیل بنایا آپ کو میں نے اختیار نہیں دیا کہ آگے وکیل بناو لیکن آپ نے آگے ایک اور آدمی کو اپنا وکیل بنا دیا اور میں نے آپ کو وکیل کس چیز کا بنایا تھا کہ ایک گاڑی میرے لئے خریدو تو اب آپ بھی وہاں پر موجود آپ کا وکیل بھی وہاں پر موجود اور میں ہوں اصیل بھئی تو میرا وکیل بھی وہاں موجود ہے اور وکیل الوکیل بھی اب اس وکیل نے سمن مقرر کی یہ گاڑی کتنے کی دوگے قیمت پر بہت اس نے کی بھئی قیمت تیہ ہو گئی دو لاکھ روپے قیمت اس نے تیہ کر دی اور عقد کس نے کر لیا اس وکیل الوکیل نے صحیح ہو جائے گا بھئی یہ کیا ہوا یہ عقد صحیح ہو جائے گا کیونکہ یہ خود وہاں موجود ہے بھئی تو اس کا فیل اس کی طرح منتقل ہوا گویا یہ عقد کس نے کیا وکیل نے کیا وکیل الوکیل نے نہیں کیا یہ مانا وفی غیرہی ایفی غیر المفوضی جس میں اختیار نہیں دیا گیا اس کے اندر انفعال نائبوہو عندہو اگر اس کے نائب نے یعنی اصیل کے نائب نے چاہے وہ قاضی کا نائب ہو چاہے وکیل کا نائب عندہو اس کے سامنے کیا اجازہ ہوا یا وہ غائب تھا لیکن اس نے اجازت دے دی اوقعین قدرہ سامانہ یا جیسے کہ سمن مقرر کر دیے فی الوکالتی وکالت کے اندر صححہ تو یہ کیا ہے یہ صحیح ہے سارے فیصلے اور تصرف گئی تفصیل خود پورے تفصیل کریں گے علامہ صدر شریعہ آئی فی غیر المفوضی حاضر امیر کا مرجع بتلایا کہ غیر ہی کہ حاضر امیر مفوض کو راجعہ ہے غیر مفوض کے اندر یعنی اذا لم یفوض الالقاضی والوکیلی یعنی جب اختیار نہیں دیا گیا قاضی اور وکیل کو کہ یہی استخلیف الغیرہ کہ وہ خلیفہ بنائے غیر کو فاستخلافہ پھر دونوں نے اپنا خلیفہ بنا دیا ففعل النائب بحضور المنوبی پس نائب نے فیل سر انجام دیا بحضور المنوبی کس کے موجودگی میں منوب کی موجودگی میں ساحا تو اس کا تصارف صحیح ہوگا لینہو اذا فعال بحضوری ہی اس لیے کہ جب اس نائب نے وہ کام کیا ہے اس اسیل کی موجودگی میں ففعلوہو ینتقلو الیہی تو اس نائب کا فیل کس کی طرح منتقل ہو جائے گا اس اسیل یا منوب کی طرح منتقل ہو جائے گا وَقَذَا اِن فَعَلَ بِغَيْبَتِهِ تو اسی طرح اگر نائب نے اس کی غیر موجودگی میں فیل کیا فَوَسَلَ الْخَبَرُ الْمَنُوبِ پس خبر پہنچی منوب کو فَاَجَازَا اس نے اجازت دے دی اسی طرح تو یہ بھی کیا ہے جائے بھی اسی طرح یعنی جائز ہے صحیح ہے لِعَنَّهُ اِذَنْ زَمَّ رَأِيُهُ الَى ذَلِقَ الْفِعْلِ اس لیے کہ جب مل گئی اس کی رائے بھئی اس فیل کے ساتھ بھئی اس منوب کی رائے اس فیل کے ساتھ جب مل گئی سارا قَأَنَّهُ فَعَلَغْ تو گویا کہ اسی نے یہ کام کیا ہے وَقَذَا اِن قَدَّرَ الْوَكِيلُ الْاَوَلُ السَّمَنَا اور اسی طرح اگر مقرر کیے وکیلِ اول نے سمن ہو فَبَاشَرَ وَكِيلُهُ پھر سرانجام دیا اس کے وکیل نے سمن تو وکیلِ اول نے کیے اور سرانجام آقد کو کس نے دیا اس کے وکیل یعنی وکیل الوکیل نے تو بھی اسی طرح ہے یعنی آقد صحیح ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ سمن کے مقرر کر دینے سے اس وکیلِ اول کی رائے حاصل ہو گئی اس کی رائے کیا ہوئی حاصل ہو گئی تو گویا خسر انجام دے رہا ہے وَبِئِعْمَلْ بِرَعِيِكَ یُوَبْكِلُو کہتے ہیں بھئی اگر میں آپ کو اپنا وکیل مناتا ہوں میں ہوا اصیل میں نے آپ کو اپنا وکیل بنایا کہ میرے لئے گاڑی خریدو لیکن میں نے لفظ میں نے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی کہہ دیا اِعْمَلْ بِرَعِيِكَ اپنی رائے کے ساتھ عمل کرو اپنی رائے کے ساتھ جیسا تمہیں مناسب سمجھو کر لو بس بھئی یہ کہنے سے آپ کو آگے اپنا وکیل بنانے کا اختیار مل گیا کیونکہ میں نے کیا کہا ہے جیسا مناسب سمجھو کر لو تمہیں نے اختیار دے دیا سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وَبِئِعْمَلْ بِرَعِيكَ اِعْمَلْ بِرَعِيكَ کے لفظوں کے ساتھ یوکیلو وکیل کیا کر سکتا ہے وکیل بنا سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئی وکیل بنا سکتا ہے تو اِعْمَلْ کا حمزہ ہے وَسْلِ مولانا اِعْمَلْ کا حمزہ عمر ہے اور حمزہ وصلی درجہ عبارت میں گر جاتا ہے لیکن یہاں نہ گرانا بھئی یہاں نہیں گرے گا یہاں یہ قطعی بن چکا ہے کیونکہ اِعْمَلْ بِرَعِيكَ کے لفظ مراد ہیں کیا مراد ہیں یہ لفظ مراد ہیں بھئی یہاں اگر آپ گراتے ہیں تو یہ گرانا غلط ہے مناسب اِذَا قَالَ الْمُوَقِلُ لِلْوَقِيلِ اِعْمَلْ بِرَعِيكَ جب کہا موکل نے وکیل سے اِعْمَلْ بِرَعِيكَ تو عمل کر اپنی رائے کے ساتھ کانا لِلْوَقِيلِ اَنْ يُوَقِلَ غَيْرَهُ وکیل کے لئے جائز ہوگا کہ وہ غیر کو اپنا وکیل بنا دے یہ مطن نہیں ہے اَنْ يُوَقِلَ غَيْرَهُ اس پر لکیل نہیں ہونے چاہیے وَيُمْ ذَا حُفْ مُقَازِن آخَرَ فِي مُقْتَلَفٍ فِيهِ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ إِلَّا مَا خَالَفَ الْكِتَابَ عَوِ السُنَّةَ الْمَشْهُورَةَ عَوِ لِجْمَاعَةَ صورتِ مسلحہ یہ بھئے آپ نے پڑھا بھئے کہ قاضی کے لئے مجتحد ہونا چاہیے بھئے کیا ہونا چاہیے مجتحد بھئے لیکن میں نے بتلایا محشی نے بھی تحریر یہی کیا کیا مراد ہے کہ قضاء وغیرہ کے بارے میں اس کو علم ہو حدیث کا پتہ ہو فقہ کا پتہ ہو مجتحد ہونا کہ خود استمبات وغیرہ کرے ضروری نہیں ہے اب یہ جو حکم بیان ہو رہا ہے یہ قاضی مجتحد کا حکم بیان ہو رہا ہے قاضی مقلد کا نہیں بیان ہو رہا ہے یہ یاد رکھنا ایک مسئلہ ہے اس مسئلے میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے بھئے بعد صحابہ کہتے ہیں اس طرح کرنا چاہیے بات کیا فرماتے ہیں دوسری طرح کرنا چاہیے اچھا تو کہتے ہیں ایک قاضی نے ایک رائے کو اختیار کر لیا ان دونوں رائے میں سے صحابہ کا ایک گروہ کہتا ہے مثلا اس طرح ہے مسئلہ دوسرا گروہ کہتا ہے اس طرح نہیں ہے بلکہ دو رائے آگیں کسی بھی مسئلے کے اندر اب ایک قاضی مجتحد ہے اب اس مختلفی مسئلے کے اندر مختلفی مسئلہ ہے کس زمانے کے اندر صدر اول میں یعنی صحابہ و طابعین وغیرہ کے دور میں وہ مختلفی مسئلہ ہے اس مختلفی مسئلے کے اندر ایک قاضی نے ایک رائے کو اختیار کر لیا اور کس قاضی نے اختیار کیا قاضی ہے قاضی مجتحد نے ایک رائے کو اختیار کر دیا اور اس پر فیصلہ دے دیا اب یہی مسئلہ لے جایا گیا ایک اور قاضی کے پاس لے جا کر پیش کر دیا گیا تو کہتے ہیں اس دوسرے قاضی کے لئے اب جائز نہیں ہے کہ قاضی اول کے فیصلے کو منسوخ کرے بلکہ کیا کرنا پڑے گا اسی فیصلے کو نافذ کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ یہ مسئلہ تھا اختلافی مسئلہ کیا تھا اس میں دو رائے تھی صدر اول سے جی تو پھر جب اس کے اندر قاضی اول کی رائے بھی مل گئی وہ بھی ہے مجتحد تو یہ مسئلہ مجمع علیہ بن گیا کیا بن گیا مجمع علیہ بن گیا جب مجمع علیہ بن گیا تو اب اس اجماع کو توڑنا قاضی ثانی کے لئے جائز صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہ قاضی مجتحد کا حکم بیان ہو رہا ہے قاضی مقلد کا حکم آگے آئے گا کہ وہ تو وہ ایسا نہیں کر سکتا جس قول کو مرضی چاہے کیا کر لے دو مختلفی مسائل میں سے جس کو چاہے نافذ کرے بلکہ وہ تو اپنے مذہب کے خلاف اسے کرنا جائز ہی نہیں ہے اس کے مذہب میں جس قول کو اختیار کیا گیا ہے وہ بھی کیا کرے گا اسی کو نافذ کرے گا اسی پر فیصلہ کرے گا وَيُمْزَا حُمْ مُقَازِنْ آخَرَا اور نافذ کیا جائے گا نافذ کیا جائے گا یا جاری کیا جائے گا حُمْ مُقَازِنْ آخَرَا جاری کیا جائے گا دوسرے قاضی کے حکم کو قاضی اول نے ایک فیصلہ کر دیا اب پھر کیا ہوا دوسرے قاضی کے پاس وہ بات پہنچائی گئی تو اس قاضی اول جو ہے وہ قاضی دوسرا قاضی جو تھا جس نے پہلے فیصلہ کیا تھا اس کے حکم کو جاری کیا جائے گا کیا کیا جائے گا اس کے حکم کو یہ معنی ہے قاضی آخذ سے مراد قاضی اول ہے اور جاری کیا جائے گا دوسرے قاضی یعنی قاضی اول کے حکم کو فی مختلف ان فیہی کس مسئلے کے اندر جو مختلف فیہو کس زمانے میں فی الصدر الاول یعنی صحابہ کے زمانے میں اِلَّا مَا خَالَقَ الْكِتَابَ وِسْسُنَّتَ الْمَشْهُورَةَ وِالْإِجْمَاعَ مگر یہ کہ وہ حکم جو قاضی اول نے کیا ہے وہ مخالف ہو کتاب اللہ کے یا سنت مشہورہ کے یا اجماع کے پھر قاضی ثانی کے لئے اس کو نافذ کرنا ضروری نہیں بھئی پھر وہ اس کو نافذ نہیں کرے گا بھئی اِذَا قَضَ الْقَاضِ جب دیکھو تفصیل بتلا رہے ہیں ایک قاضی نے ایک فیصلہ کر دیا وَرُوْفِعَ حُکْمُهُ اِلَا قَاضٍ آخَرَ اور بُوْتَ پہنچایا گیا اس کے حکم کو اس کے فیصلے کو ایک دوسرے قاضی تک یجبو عَلَيْهِ تو اس دوسرے قاضی پر واجب ہے اِمْزَاؤُهُ اس فیصلے کو نافذ کرنا اس کو جاری کرنا اِلَّا يَكُونَ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ مگر یہ کہ اس کا یہ حکم کیا ہو کتاب اللہ کے دیکھئے ہرے کی مثال بھی ذکر کر رہے ہیں علامہ صدر الشریع کتاب اللہ کے مخالف ہونے کی مثال کمت روک تسمیہ دی عامیدن بھئی جیسے وہ زبیحہ جس پر کیا کر دیا گیا ہو جان بوچ کر بسم اللہ جس پر ترک کر دی گئی ہو بھئی ذکر اللہ جس پر جان بوچ کر ترک کر دیا گیا ہو بھئی تو ہمارے نزدیک وہ کیا ہے بھئی حرام ہے بھئی جان بوچ کر تو اس کے اندر اس کے حکم کو نافذ نہیں کیا جائے گا فَإِنَّهُمْ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ تعالیٰ اس لیے کہ یہ فیصلہ مخالف ہوگا کس کے اللہ کے اس قول کے وَلَا تَقُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور نہ خاتم اس زبیحے میں سے جس پر ذکر نہ کیا گیا ہو اللہ کے نام کو جی اولِ السُنَّتِ الْمَشْهُورَتِ یا وہ فیصلہ قاضی کا مخالف ہو کس کے سنتِ کَلْقَضَائِ بِحَلِّ الْمُطَلَّبِ جی ہمارے نزدیک بھئی ایک آدمی جب اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو یہ اس کے لیے عورت حرام ہو گئی جب تک کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح نہ کر لے اور اس سے جمع نہ کر لے یہ عورت خاند اول کے لیے حلال نہیں تو اب اگر قاضی یہ فیصلہ کرتا ہے صرف نکاح کی وجہ سے کیا ہو جائے گی عورت خاند اول کے لیے حلال وہ جمع کی قید نہیں لگاتا تو اس کے اس فیصلے کو نافذ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا یہ فیصلہ سنتِ مشہورہ کے خلاف ہے حدیث میں حضور علیہ السلام سے ایک عورت نے بات ذکر کی حضور نے جواب میں کیا فرمایا تھا لا حتا تزوقی من عسیلتی وہ پہلے خاند کے پاس واپس جانا چاہتی تھی حضور نے فرمایا نہیں بھئی واپس پہلے خاند کے پاس نہیں جا سکتی یہاں تک تو چکھ لے من عسیلتی اس خاند ثانی کے شہد میں سے بھئی شہد میں سے بھئی سمجھ میں آیا شہد چکھنا کنایا ہے لذت سے مالانا اور مراجمہ ہے بھئی تو دیکھو حضور نے جمعہ کی قید لگائی تو اگر وہ فیصلہ مخالف سنت مشہورہ کے کل قضائی جیسے فیصلہ کرنا بحل المتلقت السلاسط حلال ہونا متلق سلاسط کا بنکاح زوج ثانی کس وجہ سے زوج ثانی سے نکاح کے سبب سے اس کا حلال ہو جانا بلا وطین بغیر وطین کے علام مذہب سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کے مذہب پر یہ بڑے جلیل القدر تابعی گزرے ہیں مالانا فَإِنَّهُم مخالف لِسُنَّتِ المشہورَتِ اتلیے کہ یہ قول مخالف ہے سنت مشہورہ کے تو اب قاضی ثانی اگر قاضی اول نے یہ فیصلہ کر دیا تو قاضی ثانی اس کو نافذ نہیں کرے گا تو یہ مخالف ہے سنت مشہورہ کے وہی قول علیہ السلام اور سنت مشہورہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے لَا حَتَّ تَذُوقِ مِنْ عُسَیْلَتِهِ نہیں جگتا کہ تُچھا خننہ لے اس کے شہر میں سے الحدیث آئی اقرأ الحدیث اقرأ الحد منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں حدیث پڑھ لیجئے یا مرخوب بھی پڑھ سکتے ہیں الحدیث معروف حدیث کیا ہے مشہور ہے معروف ہے اول الاجمع یا فیصلہ قاضی کا مخالف و اجمع کے قلقضائ بحل متعتن نساء جیسے فیصلہ کرنا متعتن نساء کے حلال ہونے کے ساتھ بھئے بھئے آپ جانتے متعہ حرام ہے کہ کچھ وقت کے لئے کیا کر لیا جائے کسی عورت سے نکاح ہمیشہ کے لئے ہوگا کچھ مدت کے لئے کرنا درست نہیں یا متعبہ تو کچھ مدت کے لئے ہوتا ہے اور بعضوں نے کہ اس میں گواہ بھی نہیں ہوتے تو یہ جائز نہیں تو ایک قاضی متعتن نے اجماع کیا ہے اس کے فساد پر تو یہ اجماع کے خلاص ہوگا قاضی کا فیصلہ وہ نافذ نہیں کیا جائے گا فحاصل وحاذا حاصل یہ ہے کہ ان القاضی اذا قضا فی المجتحد فی ہی کہ قاضی جب فیصلہ کرے مجتحد فی مسئلے کے اندر یعنی جس میں اشتحاد کی گنجائش ہے تو وہ کیا فیصلہ کیا بن جائے گا بھئے ایک مسئلے کے اندر دو رائے پہلے تھیں قاضی نے بھی فیصلہ کر دیا تو یہ کیا بن گیا مجمع علیہ انہی اس پر اجماع ہو گیا ویجب علا قاض آخر تنفیض اور دوسرے قاضی پر واجب ہے اس کو نافذ کرنا کہتے ہیں وَحَادَ اِذَا حَكَمَ عَلَى وِفْقِ مَذْحَبِهِ یہ اس وقت ہے جب قاضی فیصلہ کرے اپنے اپنے مذہب کے موافق فیصلہ کرے اما اِذَا حَكَمَ عَلَى خِلَافِ مَذْحَبِهِ فَسَيَاتِ اور اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اپنے مذہب کے خلاف فَسَيَاتِ تو اس کا وہ انقریب آگے آ رہا ہے اس کا بیان وَيَجِبُ اَنْ يَعْلَمَ الْقَاضِ اور یہ بھی واجب ہے کہ جانتا ہو قاضی کہ اَنَّ الْمَسَلَةَ مُخْتَلَفٌ فِيهَا مسئلہ کس قسم کا ہے مختلف فی ہے وَائِذَنْ حَذَا اور یہ اس وقت ہے مولانا اِذَا کَانَ مَحَلُّ قَضَائِ مُخْتَلِفًا فِيهِ جبکہ محل قضائِ مُخْتَلَفْ فِيهُ جس محل میں قضاء کر رہا ہے جس مسئلے میں فیصلہ کر رہا ہے وہ مسئلہ کس قسم کا ہونا چاہیے مختلف فی ہونا چاہیے اَمَّا اِذَا کَانَ نَفْسُ قَضَائِ مُخْتَلَفًا فِيهِ اگر قضائِ نَفْسِ قَضَائِ مُخْتَلَفْ فِيهُ نَفْسِ بھئی یہ تو وہ تھا کہ مسئلہ مختلفی تھا اگر نَفْسِ قَضَائِ مُخْتَلَفْ فِيهُ ایک مسئلہ ہے اس کے اندر ایک کہتا ہے فیصلہ کرنا ہی نہیں صحیح یہاں پر دوسرے کیا کہتے ہیں دوسرے مشتہد کیا فرماتے ہیں یہاں پر فیصلہ کرنا صحیح ہے تو نَفْسِ قَضَائِ میں اختلاف آ گیا مسئلہ غائب پر فیصلہ کرنا کس پر غائب پر فیصلہ کرنا آپ جانتے ہیں اس کے اندر اختلاف ہے کہ قضا علی الغائب ہمارے نزدیک جائز نہیں جبکہ امام شافیر رحم اللہ کے نزدیک جائز ہے تمہاروں وہ اختلافی مسئلہ ہے تو اب اس میں نَفْسِ قَضَائِ مِن اختلاف آ گیا کہ قضا اس میں کر بھی سکتے ہو یا قضا نہیں کر سکتے جی تو اس صورت میں اس کے بتلا رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے امَّا اِذَا کَانَ نَفْسُ قَضَائِ مُقْتَلَفًا فِيهِ باقی اگر نفسِ قضا مُقْتَلَفًا فِيهِ کَلْ قَضَائِ علی الغائبی جیسے کس پر فیصلہ کرنا تو اس میں تو اختلاف ہے بات کہتے ہیں قضا نہیں جائے فَإِنَّهُ لَا يَصِرُ مُجْمَانَ عَلَيَ تو اس میں اگر ایک قاضی فیصلہ کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے قضا علی الغائب اس کے اندر اختلاف تھا بات کہتے ہیں اس میں قضا کر ہی نہیں سکتا بات کہتے ہیں کر سکتا ہے اگر اس کے اندر قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو کیا یہ مجمالے بن گیا یا مجمالے نہیں بنا یہ مجمالے نہیں بنا ہاں اس قاضی کے فیصلے کو پھر ایک اور قاضی مجتحد کے پاس پہنچایا گیا اس قاضی مجتحد نے بھی کیا کیا اسی قاضی کے فیصلے کو نافذ کر دیا اب مجمع علیہ بن گیا کیا بن گیا مجمع علیہ بن گیا تو فَإِنَّهُ لَا يَسِرُ مجمعنَ عَلَيْهِ تو یہ قاضی اول کا فیصلہ کر دینے سے یہ مسئلہ مجمع علیہ نہیں بنے گا جب مجمع علیہ نہیں بنا تو معلوم ہوا قاضی استانی کے لئے اس کو نافذ کرنا ضروری پہلی صورت میں تو اس لئے نافذ کرنا ضروری تھا کہ وہ کیا بن چکا تھا مجمع علیہ بن چکا تھا اور اجمع کے خلاف تو درست نہیں تو اب یہ مجمع علیہ نہیں بنا جب مجمع علیہ نہیں بنا تو قاضی استانی کے لئے نافذ کرنا ضروری نہیں چاہے تو اس کو کیا کر سکتا ہے منسوق بھی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ پہنچا ہے اس کے فیصلے کو ایک دوسرے قاضی مشتہد تک فَيُمْزِهِ تو پھر وہ کیا کر دیتا ہے اس کو دوسرا قاضی بھی کیا کر دیتا ہے نافذ کر دیتا ہے اس کو جاری کر دیتا ہے فَحِينَ اِذِنْ يَسِيرُ مُجْمَحَنْ عَلَيْهِ اب کیا بن جائے گا یہ فَبَادَ الْإِمْزَائِ پھر اس کے نافذ کر دینے کے بعد قاضی استانی بھی نے بھی نافذ کر دیا اِنْ رُفِعَ اِلَا قَاضِ اِنْ آخَرَ اگر یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہاں تک بھئی ایک دوسرے یعنی تیسرے قاضی تک یہ جبو علیہ تنفیظ ہو اب تیسرے قاضی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کیا بن چکا ہے وہ تیسرے قاضی سے منسوخ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مجمع حالے بن چکا تفصیل پتہ چل گئی وَفِي مَجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْجَمْحُورُ لَا يَعْتَبَرُ خِلَافُ الْوَازِ اچھا یہاں سے یہ بات بتلائیں گے کہ اجماع کے اندر سارے مشتہدین کا اتفاق ضروری ہے یا اکثر کا اتفاق ہو تو پھر بھی اجماع ہو جاتا ہے مسئلہ آ رہا ہے سمجھے گا کہ ساروں کا اتفاق ضروری ہے یا با اکثر کا اتفاق ہو جائے اگرچہ تھوڑے سے خلاف ہی کیوں نہ ہو پھر بھی کیا منقض ہو جائے گا اجماع تو متن میں آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اکثر کا اتفاق کافی ہے اجماع کے لئے اجماع کے منقض ہونے کے لئے اکثر یہ معنی ہے وَفِي مَجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْجَمْحُورُ اور اس چیز کے اندر جس میں جس پر اکٹھے ہو جائیں جمہور اکثر لا یعتبر خلاف البازی وہاں بعض کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ذکرہ فی اصول الفقہ ذکر کیا گیا ہے اصول فقہ کے اندر کہ انہا العلماء اختلافو فی انہا الاجماع علمان اختلاف کے اس بات میں کہ اجماع جو ہے حلی انعاقدو باتفاق اکثر المجتہدین کیا اجماع منقض ہو جاتا ہے اکثر مشتہدین کے اتفاق کرنے سے اور لا بدہ من اتفاق الکلی ضروری ہے ساروں کا اتفاق بھئی ففی الہدایت ہدایہ کے اندر اختارہ صاحبِ ہدایہ نے اختیار کیا ہے کہ انہا اتفاق الاکثر کافین کہ اکثر کا اتفاق کافی ہے ففی مقابلت اتفاق الاکثر لا یعتبر خلاف الاقل تو لہذا اکثر کے اتفاق کے مقابلے میں اقل کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا سمجھ میں آیا بھئی دو قول آئے تھے بعض کہتے ہیں کہ اثاروں کا اتفاق ضروری بعضوں نے کیا کہا اکثر کا اتفاق کافی ہے اجماع کیا اور صاحبِ ہدایہ نے کس قول کو اختیار کیا اکثر کے اتفاق کافی ہے اجماع کے لیے اور جب اکثر کا اتفاق آ جائے تو بعض لوگوں کا اگر اختلاف بھی ہو اس اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا علامہ صدر الشریعہ اس پر رد کر رہے ہیں بھئی اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی تو اس سے مخالف بات معلوم ہوتی ہے سمجھ میں آیا صاحبِ ہدایہ نے اس کو اختیار کیا ہے کہ جس میں کس کو ترجید جس میں اکثر کا اتفاق کافی تھا اور اصولِ فقہ میں کس کو ترجیدی گئی ہے جے کہ ساروں کا اتفاق ہونا چاہیے اگر ایک بھی مخالف ہوا تو اس کا اختلاف معتبر ہے بھئی یہ اجماع نہیں ہے یہ اجماع نہیں ہے ایک بھی مخالف سورہ سمجھ میں آئی بھئی وَفِي قُطُبِ اُصُولِ الفقہِ رَجَّحُ ذَلِكَ الْمَذْحَبَةِ اور قُطُبِ اُصُولِ فقہ میں اس مذہب کو ترجیدی ہے سمجھ میں آیا دوسرے مذہب کو یعنی وَهُوَا اُخْتَلَافَ الْاقَلِ فِي مُقَابلَتِ الْاَكْسَرِ مُعْتَبَرُونَ اُن کے اقل کا اختلاف بھی اکثر کے مقابلے میں معتبر ہے فَإِنَّ وَاحِدًا مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ رُبَّمَا قَالَ فَالْجَمَعَ الْكَسِيرًا اس لئے کہ ایک صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی بساوقات مخالفت کی ہے بڑی کثیر مجموعے کی بڑی تعداد کی صحابہ کی وَلَمْ يَقُولُ اور صحابہ نے اس سے یہ نہیں فرمایا اسے ایک صحابی سے نَحْنُ اَكْسَرُ مِنْ کَا کہ ہم تجھ سے زیادہ ہیں یہ کسی صحابی نے ایک نے مخالفت کی ہے باقیوں نے اس سے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تجھ سے زیادہ ہیں تو ہمارا اجماع ہو گیا سمجھ میں آیا بھئی بلکہ صحابہ نے اس کی مخالفت کا بھی اعتبار کیا وَأَيْذَنْ قَالَ فِي الْهِدَایَتِ اور ہدایہ میں یہ بھی فرمایا ہے صاحبِ ہدایہ نے کہ اِنَّ الْمُعتَبَرَ الْإِخْتِلَافَ فِي الصَّدْرِ الْاوَّلِ مُعتَبَر کون سا اختلاف ہے جو کس میں ہو صدرِ اول میں اَيَ الصَّحَابَةِ یعنی صحابہ کے زمانے میں لیکن الْأَصَحَ لیکن اللہم صدرِ شریعہ فرمارے کہتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے نَهُ لَا يُشْتَرَتُ ذَلِكَ اس کی شرط نہیں لگائی جائے گی یہ شرط نہیں ہے حَتَيَقُونَ اختلافُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ مُعتَبَرَانِ یہاں تک کہ امامِ شافی رحم اللہ کا اختلاف بھی مُعتَبَر ہے یعنی صرف صحابہ کا اختلاف مُعتَبَر نہیں ہے بلکہ ائمہِ مُجْتَحِدین کا اختلاف بھی مُعتَبَر ہے چاہے امامِ شافی رحم اللہ ہیں امامِ ابو حنیفہ رحم اللہ ہیں امامِ احمد ابنِ حَمْبَل رحم اللہ ہیں اور امامِ مَالِك رحم اللہ چلیئے بس وَنَحَادَ فَالْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِفَةِ الْسَلَامُ